جی امتیاز مرسال ناسک صاحب کو ہمارے چند اہم دکھنے والوں میں انڈی اسلام بار میں جو لوگ تھے جو لوٹ بزری ہیں بھی ریسنٹی جیسے منشہ یاد صاحب تھے جاندرائی صاحب تھے رشید مرسال صاحب تھے اور ناسک صاحب بھی انہی لوگوں میں سے بہت اہم ترین شائد بھی تھے اور بہت ہی سیدھے میٹھے پیارے انسان بھی تھے اگر کہ ان کا ہمارے عقوں میں آنا جانا بہت کم رہا لیکن یہ ہے کہ عدب میں صحیح جسے گدا ہوا شخص جو پوری رچاؤ کے ساتھ جو شیر کہتا ہے اور عدب سے جوڑا رہتا وہ ان لوگوں میں شمار ہوتی تھے اور انہوں نے جو گیت جس گیت کے وجہ سے وہ مقبول بھی ہوئے جس بھی پاکستان کا جانتے ہیں زیادہ وہ کمپوزشن اتنی مناتی تھے کہ وہ گیت اتنا دادا مقبول ہوا تو رشید ناس صاحب صاحب جو تھے ناسک صاحب دیکھیں چاہے نظم ہو چاہے غزر ہو ان کی جیزیں کلکہ منفرد ہیں اپنے تمام اپنے عہد کی لوگوں سے بھی مختلف ہیں میں نے یہاں پر ان کی ایک نظم بھی متقیق کیا یہ مجھے بہت شروع سے ہی ہے نظم بہت دیکھیں تین چار ٹائموں کی ہے نظم اور آپ کو پسند بھی آئے کہ فاستہ تو پانگل تھی اکلامتی اصداراتی دیکھیں عمل کے حوالے سے پاکتہ تو پانگل تھی موسموں کی سازش میں پھر فریب کھا بیٹھی پاکتہ تو پانگل تھی موسموں کی سازش میں پھر فریب کھا بیٹھی توپ کے دھانے پر گھونسلہ بنا گئی تھی پاکتہ تو پانگل تھی تو آپ دیکھیں کہ یہ چند لفظوں میں کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے اسی طرح اگر غزر ہے تو غزر کا بھی ان کا اپنا ہی اسلوق تھا اپنا رچاؤ تھا یہ دیکھیں میں اس کی چند شیر آپ سے شیر کروں گے غزر کے اور سنبھل کے دیکھا تو کانچ سا جسم کرچیوں میں بٹا ہوا تھا سنبھل کے دیکھا تو کانچ سا جسم کرچیوں میں بٹا ہوا تھا خبر نہیں ہے کہ میرے اندر وہ ایک دھماکہ سا کیا ہوا تھا وہ کھو گیا تھا تو یوں لگا تھا کہ عزتِ نفس بھٹ گئی تھی میں روز کے ملنے والے لوگوں میں ایک خیرونہ بنا ہوا تھا اور خیزان کی وہ سردرات بھی میں نے گھر سے باہر گزار دی تھی خیزان کی وہ سردرات بھی میں نے گھر سے باہر گزار دی تھی کہ میرے بستر پر لاش بن کر میرا ہی سایہ پڑا ہوا تھا دیکھیں کہ کتنی یہ ڈائمنشن ہے اس شیر کے اندر جسے وہ سانسوں کی لوریوں میں میرے بدن میں سنا گئی تھی جسے وہ سانسوں کی لوریوں میں میرے بدن میں سنا گئی تھی پرٹ کے آئی تو وہ چہتہ شریف بچہ مرا ہو کرب ہے ایک شدید کرب ہے اور دیکھیں ایک تعلق کی جدائی کی کہانی ہے یہ یہ ایک پرچھائی سی جو صدیوں سے میرے ہمراہ چل رہی ہے یہ ایک پرچھائی سی جو صدیوں سے میرے ہمراہ چل رہی ہے یہی میرا حرف ابتدا ہے ابتدا ہے میں جس سے اب تک جدا ہوا تھا تو اب جو ہمیں دکھی ہے کہ جو ان کے حالات تھے آخری دنوں میں اس کا بھی ہمیں سب کو افسوس ہے کہ وہ ظاہر بیمار اتنے رہے اور پھر ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے مواشی اور حلبن تو اسے ان میں جا کے جو اپنے ہوتے ہیں وہ دوست میں چھوڑ جاتے ظاہر وہ بھی رخصت ہو چکے تھے تو یہ سارے غم جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ان کی ان کے سندگی کے انجام پر سب کچھ جو تھا وہ بہت ہی دردناک اور لمناک رہا تو ان کے لئے بہت صحیح دعائیں ہیں بہت صحیح دعائیں مغفرت ہیں بہت ہی ان کا بڑے شاہد جو ہم سے بسکت ہو شکریہ